بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت آپ کو تین اہم نیوز دیں گے جس میں دو بریکنگ نیوز ہیں ایک تو بریکنگ نیوز یہ ہے اور بڑی افسوسناک خبر ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے اور ابھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ بلاول ہاؤس میں جو ان کی میڈیا ٹیم ہے ان ڈاکٹرز کو ان کو بلایا گیا ہے اور چند ڈاکٹرز جو پہلے پہنچے ہیں اور مزید جو ٹیم تھی وہ بلاول ہاؤس پہنچ رہی تھی اور ابھی صورتی اللہ بتائی جا رہی ہے کہ جو آصف علی زرداری کی طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آج کی رات بہت اہم ہے خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آئے لیکن اس وقت بڑی کرٹیکل کنڈیشن ہے آصف علی زرداری کی اور بلاول ہاؤس میں میڈیا جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ پہنچی ہے اور یہ اس سے پہلے بھی ایک بار یہ ہوا ہے لیکن ابھی پاکستان پیپرز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں اور سابق صدر بھی ہیں آصف علی زرداری ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور اس کے بعد بلاول ہاؤس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بلایا گیا کچھ ڈاکٹرز پہلے پہنچے اور کچھ اس کے بعد پہنچے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دل کی تکلیف جو ہے وہ ان کی کافی بگڑ گئی اور ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ٹیم ایک بلاول ہاؤس پہنچ چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے جو جائے ہمارے بزرائے بتا رہے ہیں کہ سابق صدر کو دل کی تکلیف ہے اور ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ آنے والے تین چار گھنٹیں بہت ہی اہم ہیں صبح تک اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو ڈیفنیٹی ان کو وہ ریکور کر جائیں گے اہدر وائز جو ہے وہ اس میں خادشہ زائد کیا جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ منت ہے اور اس وقت سردی کی وجہ سے بھی اور باقی دیگر بھی ہم دیکھیں تو امواد کی اور ہارٹ کی جو مریض ہیں خصوصی طور پر ان کے لیے بڑا جو ہے وہ یہ منت یا سردی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی جو ہے وہ کریٹیکل ہوتا ہے ریسنٹی ہم نے دیکھا کہ خوکر برادران کی ڈیتھ ہوئی ہیں تاجی خوکر بہت پڑا نام تھا آپ کے سامنے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد اسی طرح افضل خوکر جو ان کے بائی تھے ان کی بھی حالی ہے جو ہے وہ کل ہی ڈیتھ ہوئی ہے اور ابھی آصف علی زرداری کے حوالے سے ایک افسوسنا خبر آ رہی ہے کہ ان کا دل کا دورہ پڑا ہے اور دل میں تکلیف ہے ڈاکٹرز ابھی پہنچے ہیں اس کے ساتھ دوسری جو بریکنگ نیوز ہے وہ کراچی میں زلزلے کے جٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں یہ بھی تقریباً ایک دو گھنٹے پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد اس زلزلے کا جو بتایا جا رہا ہے شدت جو ہے وہ ریکٹر سکیل 3.1 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کی جو گہرائی ہے وہ 10 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی ہے اور زلزلے کا مرکز جو ہے وہ کراچی کے جنوب مغرب میں بتایا جا رہا ہے اور ون نائنٹی فائف کلومیٹر کی دوری پر تھا اور کافی سخت چٹکے جو ہیں وہ محسوس ہوئے ہیں لیکن کوئی جانی ابھی تک یا مالی نقصان ابھی تک نہیں ہوا یہ ابھی تک جو بریکنگ تھی یہ دو بریکنگز آپ کے سامنے رکھ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مرحلہ بجلی کے بریکڈاؤن کی اگر بات کریں تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی ہے اور ساتھ ساتھ مرحلہ بار بجلی جو ہے وہ جن جن ایریاز میں نہیں تھی وہاں پر جو ہے وہ ریکاور ہو رہی ہے لیکن ایک چیز بھی دیکھنے میں ذرا آ رہی ہے کہ ابھی فیل فورس سارے جو پاور سٹیشن ہے وہ شاید آن نہیں ہوئے کہا جا رہا تھا کہ وہ آہستہ ہوں گے اس وجہ سے جہاں پر آن ہوئے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے اور دوسری طرف ایک عالی تحقیقاتی کمیٹی بنائے دے گی ہے اور آپ نے تقریباً دو گھنٹے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا نہیں کہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ پانچ جو اہلکار ہیں ان کو ماتل کر دیا گیا کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا جو ذرا ہمارے بتا رہے تھے کچھ ان میں سے بڑے اہم جو ڈیوٹی پر معمور شخص تھے اشخاص تھے وہ غائب ہوئے اور اس کے بعد کاروائی ہوئی پہلی ابتدائی جو کاروائی ہوئی اس میں پانچ لوگوں کو وہاں سے ان کو ماتل کر دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب مزید تحقیقات ہوں گی اس میں کتنے مزید لوگ جو سامنے آئیں گے لیکن یہ کہا جارہا نیشنل جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی نے ملک میں جو گزشتہ رات ہونے والے بجلی کی برکڈاؤن کی وجہات کے تائین کے لیے جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دی ہے لیکن پھر اہل پانچ لوگوں کو ماتل کر دیا ہے اس میں جو مزید ڈیٹیل ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی تک لیے اتنے ہم آپ سے ریکوست یہ کریں گے کہ چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہاتھ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے